اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بخلاف وحی نبوت کے کہ اس کا منشاہی مخلوق کی اصلاح کے لیے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لیے معمور کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میں لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی امان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنائے جو اس کو نہ مانے اسے کافر قرار دے یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی لغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی استلاحی میں وحی لغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے بعض بزرگوں کے کلام میں اس کو وحی تشریقی و غیر تشریعی کے عنوان سے تعبیر کر دیا ہے جس کو مدائی نبوت قاریانی نے شیخ محید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی بعض عبادتوں کے حوالے سے اپنے دعوائے نبوت کے جواز کی دلیل بنایا ہے جو خود ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تصریحات سے باطل ہے اس مطلب ہے کہ مکمل بحث توضیح میری کتاب ختم نبوت میں تفصیل سے مذکور ہے ام موسیٰ علیہ السلام کا نام روح المعانی میں ہے کہ ان کا مشہور نام یوحاند ہے اور اتقان میں ان کا نام لحیانہ بنت یسمد بن لادی لکھا ہے اور بعض لوگوں نے ان کا نام بارخا بعض نے بعض خط بتلایا ہے بعض تعویز رہنے والے ان کے نام کی عجیب خصوصیات بیان کیا کرتے ہیں سواہی بروح المعانی نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی بنیاد نہیں معلوم کوئی اور غالب یہ ہے کہ خرافات میں سے ہیں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِنِ اس جگہ لفظ یم بمعنے دریا سے بظاہر نہلِ نہرِ نیل مراد ہے آیت میں ایک حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا ہے کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بن کر کے دریا میں ڈالنے دوسرا حکم بسیغہ عمر دریا کے نام ہے کہ وہ اس تابوت کو کنارے پر ڈال لے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِنِ دریا چونکہ بظاہر بے حص و بے شعور ہے اس کو حکم دینے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس لئے بعض حضات نے اقرار دیا کہ اگرچہ یہاں سیغہ عمر بمعانی الحکم استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے حکم نہیں بلکہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا مگر محققین علماء کی نزدیک یہ عمر اپنے ظاہر پر عمر اور حکم ہی ہے اور دریا ہی اس کا مخاطب ہے کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی مخلوق درخت اور پتھر تک بے اقل و بشعور نہیں بلکہ سب میں اقل و ادراک موجود ہے اور یہی اقل و ادراک ہے جس کے سب یہ سب چیزیں حسب تصوری قرآن اللہ کی تسبیح میں مجہور ہیں ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان اور جن اور فرشلے کے علاوہ کسی مخلوق میں اقل و شعور اتنا مکمل نہیں جس پر احکام حلال و حرام آئیت کر کے مکلق بنایا جائے یعنی اس تابوت اور اس میں بند کیا ہوئے بچے کو ساحل دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی مدارس سے فرعون ہے فرعون کا اللہ کا دشمن ہونا تو اس کے کفر کی وجہ سے ظاہر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہنا اس لئے محل غور ہے کہ اس وقت تک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ ان کی پرورش پر درے کسیر خرچ کر رہا تھا پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا یا تو انجام کار کے اعتبار سے ہے کہ بالآخر فرعون کا دشمن ہو جانا اللہ تعالی جل جلالہ وعمن والہ کے علم میں تھا اور یہ کہا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں کہ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق ہے وہ فی نفسی ہی اس وقت بھی دشمن ہی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت صرف بیوی آسیہ کی خاطر گوارہ کی تھی اور اس میں بھی جب اس کو شبہ ہوا تو اسی وقت تکن کرنے کا حکم دے دیا تھا جو حضرت آسیہ کی دانشمندی کے ذریعے ختم ہوا اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی عنایت ورحمت سے آپ کے باوجود میں ہم نے اپنی عنایت ورحمت سے آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان رکھ دی تھی کہ جو آپ کو دیکھے آپ سے محبت کرنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عقرمہ رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منخول ہے لفظ خنعت سے اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے جیسے عرب میں سوناعت فرسی کا محابرہ اسی معنی میں معروف ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی اور علا عینی سے مراد علا حفظی یعنی اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست حق تعالی کی نگرانی میں ہو اس لئے مصر کی سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے ہاتھوں ہی اس کے گھر میں یہ کام اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بھی خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اس تابوت کے تابوت میں جانا اور اس کے بعد کا قصہ جس کا اجمال اس آیت میں آیا ہے جس کے آخر میں فرمایا ہے یعنی ہم نے آپ کی آجمائش کی بار بار قولہ ابن عباس صلی اللہ عنہ یا آپ کو مبتلائی آجمائش کیا بار بار قولہو اے دحاق اس کی پوری تفسیر سننے نسائی کی طویل حدیث میں بروایت ابن عباس صلی اللہ عنہ انہو آئی ہے وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ حدیث الفتون کی نام سے طویل حدیث سننے نسائی کی کتاب تفسیر میں بروایت ابن عباس صلی اللہ عنہ نقل کی ہے اور ابن کثیر علیہ الرحمن نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ انہو نے اس روایت کو مرفوع یعنی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے اور ابن کثیر علیہ الرحمن نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توقیق لیے فرمایا ہے یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے پھر اس کے لیے ایک دلیل بھی بیان فرمائی لیکن اس کے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن عباس صلی اللہ عنہ نے اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے مگر وہ موقوق یعنی ابن عباس صلی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے مرفوع حدیث کے جملے اس میں کہیں کہیں آئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس صلی اللہ عنہ نے یہ روایت کاب احمد عبداللہ علیہ وسلم ہے جس کا جیسے کہ بہت سے مباقع میں ایسا ہوا ہے مگر ابن قتیر علیہ الرحمن جیسے ناقل حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اس کے مضمون پر کوئی نقیر نہیں کرتے اور اکثر اس کا تو خود بولان کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے اس لئے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی قصے کے زمن میں بہت سے علمی اور عملی فوائد بھی ہیں حدیث الفتون بسن الامام نسائن علیہ الرحمن قاسم ابن عبی عیوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر وحمد صلی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ سے اس آئیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یعنی وَفَسَنَّاكَ فُتُونَا میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے ابن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے صبح 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 آجاؤ تو بتلا دیں گے جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں صبح رہی ابن عباس صلی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا حضرت عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو ایک روز فرحون اور اس کے ہم نشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ وامن والہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ندریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرماویں گے بہت شرقہ مجلس نے کہا کہ ہاں بینی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی ورسول پیدا ہوگا اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہے جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصاف نہیں کوئی اور نبی ورسول پیدا ہوگا جو اس وعدے کو فورا کرے گا سرون نے سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی ورسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا اس لئے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آپس سے بچنے کا کیا راستہ ہے یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام اکار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو زباہ کر دیا جائے اس کے لئے ایسے سپاہی مقرر کر دیا گئے جن کے ہاتھوں میں چھوڑیاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو زباہ کر دیا کچھ ارسا یہ سلسلہ جادی رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشکت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ قتل کا جادی رہا تو ان کے بوڑے تو اپنی موت اپنی موت مر جائیں گے اور بچے زباہ ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشکت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے اس لئے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو زباہ کر دیا جائے اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑوں کی جگہ لے سکیں گے اور ان کی تعدہ جتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرانی حکومت کو خطرہ ہو سکی یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا اب حضرت عالی کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے پرانی قانون کی روح سے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم تاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا ابن عباس صلی اللہ انہیں قصے کو یہاں پر پہنچا کر فرمایا کہ ابن جبیت خطول یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا اس وقت تعالی نے ان کی والدہ کو بزر یا وحی الہام یہ تسلیح دے دی کہ یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جوزہ رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے فاس واپس کر دیں گے پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے جب موسیٰ علیہ السلام فیدہ ہو گئے تو ان کی والدہ کو حب تعالی نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریہ نیل میں ڈال دو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی جب وہ تابوت کو دریہ کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ سو نے یہ کام کیا اگر بچہ تیرے پاس رہ کر زباب بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن لفن کر کے کچھ کو تسلی ہوتی اب تو اس کو دریہ کے جانور کھائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کی رنج و غم میں مبتلا کی دریہ کی موجود نے تابوت کوئی کیسی شیطان پر ڈال دیا جہاں پھر ان کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی انہوں نے یہ تابوت لے گا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گماند ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا اس لیے سب کی رائے ہو گئی کہ تابوت کو اسی طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہیں اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی جو رقیقت حضرت جلالہ وعمن والہ کے اس رشاعت کا الوہور تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبْثَكَ مِّنِّي اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بابسوسائی شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس باتے کو بھول نہیں اور حالت یہ ہو گئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا صرف موسیٰ علیہ السلام کے فکر غالب آگئی ادھر جب لڑکوں کے قتل پر معمور پولیس والوں کو فیرعان کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو وہ چھوڑیاں لے کر فیرعان کی بیوی کے پاس پہل گئی کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ زبا کر دیں ابن عباس عزیلہ انہوں نے یہاں پہنچ کر فیرعان کی بیوی نے ان لشکریوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھیرو کہ صرف ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کے قوت نہیں بھر جائی گی میں فیرعان کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں اگر فیرعان نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا یہ کہہ کر وہ فیرعان کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھندک ہے فیرعان نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی تھندک ہونا تو معلوم ہے مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے اگر فیرعان اس وقت بیوی کی طرح اپنے لئے ابی موسیٰ علیہ السلام کے قربت العین آنکھوں کی تھندک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالی اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی برحال بیوی کے کہنے سے فیرعان نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا اب فیرعان کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام میں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی اب فیرعان کی بیوی کو نفیل ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو یہ زندہ کیسے یہ کیسے رہیں گے اس لئے اپنی کنیزوں کے سپرٹ کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیچین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کے خوراز بن چکا ہے اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نے کیا تو قدرت حق کا یہ کرشنہ دیکھا کہ پرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیا ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں جب انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی پی لیں گے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور وہ اس کو خیرخواہی محبت کے ساتھ پا لیں گے یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شائر اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو غطوب کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی ابن عباس علیہ السلام نے جگہ پہنچ کرے پھر ابن جبہر کو خطاب کیا کہ یہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائشہ ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات بنائی اور کہا کہ میری مراد ان بھر والوں کے ہمدرد و خیرخواہ ہونے سے یہی تھی کہ پھر آنی دربار تک ان کی رسائی ہوگی اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی اس لئے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے یہ سنکر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا یہ واپس اپنے گھر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ ایک ہی خبر دی وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھی کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گور ملے لیا موسیٰ علیہ السلام پوراں ان کی شاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں اتکی پیٹ بھر گیا یہ خوشقبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل رہی فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گنایا انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خودداری سے کام لیا اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں میں اس کو کیسے چھوڑوں ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپورٹ کر دیں میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پناوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذراکھ ہوتا ہی نہ کروں گی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالی جلالہ وآمہ نوالہ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس دے دیں گے اس لئے وہ اور اپنی بات پر جم گئیں اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی گھر آ گئیں جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لاکر دکھلا جاؤ کہ میں اس کو دیکھنے کے لئے بیچین ہوں اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب دربالیوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اقرام نہ کرے اور کوئی حدیعہ اس کو پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر توفوں اور ہدایہ کی بارش ہونے لگی یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص توفے اور حدیعہ الگ پیش کیا اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بہت مسروع ہوئی اور یہ سب توفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دی اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں وہ ان کو انعامات اور توفے دیں گے جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام تو جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑے گا یہ وعدہ کیسے طرح پورا ہو رہا ہے فرعون متنبع ہوا اور اسی وقت لنپو کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلالیا تاکہ اس کو زباہ کر دیں نباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ان نے جب بیٹا خمسلالی کو خطاب کیا کہ یہ چوتھا واقعہ فتون یعنی آلمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر مندلانے لگی حیلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں ریکھیں گے یہ لڑکا اپنے عامل سے گویا اضافہ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پچھاڑ کر مجھ پر غالب آ جائے گا حیلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اور اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بخبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے آپ دو انگارے آگ کے اور دو موٹی منگوالی جئے اور سنوں کو ان کے سامنے کر دیجئے اگر یہ موٹیوں کی طرف ہاتھ بنائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے افعال اقل و شعور سے دیدہ اور دانستہ ہیں اور اگر اس نے موٹیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیا تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی اقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی اقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا فیرون نے اس آدمائش کو مانی ہے دو انگارے اور دو موٹی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے بعض جیسری روایات میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام موٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبرئیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا فیرون نے یہ ماجرہ دیکھا تو پھر فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے اب تو اہلیہ فیرون کی بات بن نہیں اس نے کہا کہ آپ نے واقعی حقیقت کو دیکھ لیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے تلا دی کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا حلیہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فیرون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خلچ پر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہی یہاں تک کہ جوان ہوئے ان کے شاہی اکرام اور اعزاز کو دیکھ کر فیرون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تضلیل و توہین کرنے کی حمد نہ رہی جو اس سے پہلے آل فیرون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہا ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشے میں چند رہے تھے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے جن میں سے ایک فیرونی ہے اور دوسرا اسرائیلی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لئے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو فیرونی آدمی کی جسارت پر بہت حصہ آیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے عزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو ان کے سامنے پکڑ رکھا ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالی جلال ہوا منوالون ان کی والدہ یا کسی اور دریئے سے یہ معلوم پر آدیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس فیرونی کے ایک مکہ رسیت کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہی مر گیا مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سبب موجود نہیں تھا فیرونی تو قتل ہو گیا اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس کا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا جب یہ فیرونی موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے